پروپر ٹیمپل بن گیا ہے اس کے اوپر چھت وٹ ڈالی گئی ہے ہاں اور وہ کافی سارے لوگ آکے اس کو ناپتے واپتے ہیں اور وہ بڑھ رہا ہے اور آپ امبکہ پور جائیں گے نا تو آپ وہاں پہ یہ بات کریں گے نا تو کوئی نہیں چوکے گا ان کے لئے نورمل ہے تو میں آپ کو ایک اور بہت انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ دیکھو کہ شیف جی جو ہیں ان کے گلے میں سامپ ہوتا ہے شیف جی کے بڑے بیٹے ہیں کارتک ان کا واہن ہے مور ان کا چھوٹا بیٹا ہے بیٹے ہیں گھنیش ان کا واہن ہے چوہ اب میرے گھر کا ایسا چلن ہے ہم لوگ پتہ پتر سب ایک سا ٹیبل میں بیٹھتے ہیں کھانا پینا سب کرتے ہیں ہمارے گھر کا تو آپ سوچو کہ ایسا تو ان تینوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا شیف جی کارتک جی اور گھنیش جی بھی کبھی ایسے فیملی دینر پہ بیٹھتے ہوگا نہیں ٹیبل پہ تو جب یہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہوں گے تو ان کے جو یہ سب چنگو منگو ہیں مور ہے چوہ ہے ساپ ہے یہ لوگ پارکنگ سپیس ٹیبل کی نیچے گھومتے رہتے ہوں گے کیونکہ یہ تو فیملی دینر پہ ہیں اب آپ سوچو کہ ساپ چوہے کو کھا سکتا ہے مور ساپ کو کھا سکتا ہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کمال کی فیملی ہے اب یہ تینوں انکمپلیٹ ہیں جب تک پاروتی ٹیبل پہ نہیں آتی ہے اور پاروتی کون ہے پاروتی کا وہان کیا ہے شیر مطلب باقی سب پانی کا ہم چاہے ہو گئے نا کہ بھئی میں آئی ہوں اور جنگل کا راجہ میرا وہان ہے تو میں کون ہوں تو ہمارے ہندو پرمپرہ میں پہلے اپنے پریوار کی مہلاؤں کا وومن کا نام میل سے پہلے لیا جاتا تھا کیسے آپ دیکھیں گوری شنکر لکشمی ناراین سیا رام رادہ کرشن ہے نا تو یہ ہمارا کلچر تھا ہندو دھرمو مسلم دھرمو کرشن سیخ کرشن